جاسوسی کرنے والا ایک خفیہ ڈیجیٹل ہتھیار جس کا نام ہے پیگاسوس ایک ایسا سپائی ویئر جو آپ کے سمارٹ فون میں کچھ بھی کر سکتا ہے آپ فون کال سن سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز اور ای میلز بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ ووٹس ایپ یا سگنل جیسی میسیجز اپلیکیشنز کے ذریعے بھیجے گئے انکرپٹیڈ میسیجز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس سے فون میں نسپ مائک اور کیمرے کو ساریس کی اجادت کے بغیر چالو کر سکتے ہیں یہ دراصل آپ کی جیب میں موجود فون کو ایک جاسوس میں تبدیل کر دیتا ہے آپ کی جیب میں موجود ایک ایسا جاسوس جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سترہ روز قبل آپ کہاں تھے تو آپ کو شاید ہی یاد ہو لیکن آپ کے سمارٹ فون کو یہ ضرور یاد ہوگا ایک اور گیم چینجر پیگاسوس کتنی آسانی سے آپ کے سمارٹ فون پر حملہ کرتا ہے یہ کافی خوفناک ہے آپ کے فون میں اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو یہ سپائی ویئر بہت آسانی سے فون کو نشانہ بنائے گا آپ کے فون پر ایک میسیج ارسال کیا جائے گا اور بس فون انفیکٹڈ ہو گیا فلوریان فلیٹ صحافیوں کی اس عالمی ٹیم کا حصہ ہے جنہوں نے دنیا بھر کے درجن و ملکوں میں پیگاسوس کے اہداف کا انکشاف کیا ہے ان اہداف میں سیاستدان اور کئی سربراہان مملکت بھی شامل ہیں پولیس اور خوفی ایجنسیوں نے اسرائیلی ٹیک کمپنی این ایس او کے سپائی ویئر کی مدد سے ان شخصیات کو نشانہ بنایا ہے جرمن حکام نے نگرانی کرنے والی اس ٹیکنالوجی کو اب تک نہیں خریدا ہے لیکن این ایس او کی طرف سے ان کو اس سپائی ویئر کی تفصیلات پیش کی گئی تھی ہماری اطلاعات کے مطابق این ایس او نے جرمنی کی وفاقی پولیس کے ادارے کو یہ فروخت کرنے کی کوشش کی تھی وہ اس ٹیکنالوجی سے کافی متاثر بھی ہوئے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کی مدد سے لوگوں پر مختلف طریقوں کے ساتھ نظر رکھی جا سکتی ہے چاہے وہ کتنے بھی دور ہوں لیکن ان کو یہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقتور ہے اس کا ناجائز استعمال کیا جا فکتا ہے جرمنی میں پرائیویسی کے سخت قوانین نے پیگاسوس اسپائی ویئر کے استعمال میں رکاوٹ کھڑی کر دی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جرمن شہری محفوظ ہیں یہ ہرگز ضروری نہیں کہ آپ کے فون کو صرف اس ملک میں ہی نشانہ بانا آجائے جس ملک کی خفیہ ایجنسی اور پولیس نے پیگاسس خریدا ہے وہ خفیہ ایجنسی آپ کو پیگاسوس کی مدد سے نشانہ بنا سکتی ہے ٹیکنالوجی کے ماہرین اس طرح کے ڈیجیٹل ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف عالمی معاہدوں کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں پیگاسس جیسے ڈیجیٹل ہتھیار کے استعمال سے مطالق بینقوامی معاہدے کی ضرورت ہے ہمیں اس طاقتور ٹیکنالوجی کی فروخت اور استعمال کے حوالے سے میارات تیہ کرنا ہوں گے پیگاسوس سے مطالق انکشافات سامنے لانے والے تحقیقاتی صحافیوں کو کئی دیگر خدشات بھی ہیں ہم بہت زیادہ فکر مند ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس جاسوسی کے آلے کے حوالے سے سامنے آنے والے تمام انکشافات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کی ٹیکنالوجی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو آپ کے پاس اپنے ذرائع کی حفاظت کا کوئی طریقہ باقی نہیں بچتا نگرانی رکھنے کی یہ کوشش دنیا بھر میں لوگوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے نہ صرف صحافی انسانی حقوق کے کارکن حضب اختلاف اور ایسے افراد جو صرف انجیوز کے لیے کام کرتے ہیں جی ہاں یہ بہت زیادہ خطرناک ہتھیار ہے